مورت اسم ملک جبیر کی دھمکی کے بعد پنچائت بلواتا ہے جہاں وہ اس مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ میں نے اس سے معاف کیا اور یہ احسان ماننے کے بجائے دھمکیاں دن پر اترایا ہے وہاں جبیر کہتا ہے اس سے ہنگلتی ہوئے پاپ کرنا چاہیے تھا نہیں چھوڑا اس کے ساتھ مجھے وہی سلوک کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ اور جو وہ کرنے کے قسم سے برداشت نہیں ہوتا وہ فوراں آ رہا ہے وہ فوراں گاڑی کی طرف پاکتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر کے گاؤں کی طرف لپکتا ہے اس کے ساتھ اس کے گاڑی مدر ماں بیگم یا کو اس کی خالق طرف کچھ تنکتے لی بھیج دیتی ہے تاکہ وہ میرب کو پریشان نہ کرسکے ماں بیگم جب میرب کے باپ کو خوشخبری سناتی ہے تو وہ نانا بننے والا ہے تو وہ بھی ماں بیگم کو خوشخبری سناتی ہے مبارک پاہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ دادوں کو خوش ہوتے ہیں مرسل صاحب کی بہن ماں بیگم سے کرتی ہے کہ آپ نے یہ فیصل سنات دیا لیکن ہیار میرب کے لیے دشمن ہے میرب ہیار ماں بیگم کرتی ہے کہ میں ہیار کے برنبس کر کے ہی رہوں گی